ایک اوپر تصویر ہے مہنجے دوڑو کی اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں بلکل این اسی جگہ پر کھڑا ہوں جس جگہ کی جو تصویر بنائے گئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو طلاب بنا ہوا ہے یہ والا طلاب ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو ہے یہ سیڑیاں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی سیڑیاں ہیں اس کی اور یہاں سے یہ لکھ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان مکت المکرمہ سے آج میں موجود ہوں لڑکانہ کے قریب ایک تاریخی مقام پر جس کا نام ہے مہنجو دڑو میں آج یہاں پر آیا ہوا ہوں تقریباً کوئی ساڑھے چار ہزار سال پرانا یہ تاریخی ورثہ ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے جو سندھ کے اندر موجود ہے آپ کو میں مکمل دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو سندھی جو کلچر تھا جو یہاں پر جو تقریباً چار ہزار سال پرانا کلچر ہے اور یہاں پر کس طرح کے کھنڈرات ہیں اور یہاں پر کون کون سی چیزیں موجود ہیں اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں اگر آپ سندھ کے اندر موجود ہیں کبھی آپ کو ٹائم ملے تو ان ایریاز کو آپ جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھ رہا ہے جنب دریائے سندھ کا نظارہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے میوزیم چلتے ہیں اندر آپ کو دیکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں خیالی تصویر دی ہوئی ہے کہ منجدوں کی جو آبادی تھی جو شہر تھا وہ کس طرح سے تھا یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جو گھر تھے لوگوں کے اور اس طرح سے یہ لوگ رہتے تھے آجا میں آپ چیزیں دکھاتا ہوں خدای کے دوران جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں برتن وغیرہ جو ہیں وہاں سے دریافت ہوئے ہیں خدای کے دوران کچھ انہوں نے نئی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو استعمال ہوتی تھے اس دور کے اندر یہ دیکھ رہا ہے یہ دہائی زیار سال پرائنی برتن ہے جو خدای کے دوران نکالے گئے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس دور کے اندر بھی بچے جو ہے ان گوڑیا وغیرہ سے کھیلا کرتے تھے مٹی کے برتنوں سے یہ مٹی کے زیورات ہیں اور پتھروں کے زیورات ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کنگن ہیں اور یہ ہار وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو خدای کی دوران نکلے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ برطن وغیرہ بھی جو خدای کی دوران نکلے ہیں کچھ آٹے کی چکیاں ہیں اور جانوروں کو کھانا کھلانے کے لیے اس طرف دیکھیں کیا یہ چیزیں یہ انسانی ہڈیاں ہیں یہ جانوروں کے ہاتھی کے دات ہیں یہ مختلف چیزوں میں جیسے وہ سوئی اور گرہ کے طور پر کام کرتے تھے مچھ کی ہڈیاں کوئی چیز یعنی داکا یا کپڑے سائی کے طور پر یہ کام کرتے تھے اچھا 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 انسانوں کی ہڈیاں بھی لکھی ہیں انسانوں کی ہڈیاں اس کی خدای کے دوران نکلی بھی اسی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ززل آیا تھا یا کوئی طوفان آیا تھا یہ خدای ہی کری دینا یہ اس ٹائم کی پکچر ہے اس ٹائم کی پکچر ہے بلک این وائٹ کامرے یہ بھی دیکھو آیا یہ تو مجھے انسان ہڈیاں بھی لگی ہیں مرکر مغیرہ تھے جو استعمال ہوتے تھے سمندر سے نہیں جو نکلتی ہیں اس کو سپی کہتے ہیں پتہ نہیں جائے کہ یہ مہرے جو استعمال کی جاتی تھی سرکاری کاموں کے لئے یعنی کہ اس کے اوپر جو لغت اور زبان لکھی ہوئی ہیں یہ آج تک اس کا معاملہ حل نہیں ہو سکا کوئی بھی پڑھنے والا نہیں ہے اس زبان کو ابھی تک یہ چیزیں راز میں ہیں اگر کوئی پڑھنے والا ہوگا تو پھر پتہ جل سکے گا کہ ان مہروں کے اوپر کیا لکھا ہوگا ہے اور یہ مہرے مختلف ڈیزائن کی اور مختلف شکلوں کی بنی ہوئی ہیں تو ہر مہر کا الگ سے کوئی نہ کوئی معانی اور مطلب ہوگا ہر مہر پر الگ الگ جانور کی پھٹی ہے الگ الگ پر جی جی میں دیکھ رہا ہوں جی کسی کو پر گائی کی تصویر ہے کسی کو پر ہاتھی کی کسی کو پر حرن کی تصویر ہے اس طرح اس طرح جو ہے اس کے ہاتھی کی اس مہر کے اوپر ہاتھی کی تصویر ہے تو عجیب یعنی لوگ تھے اور کس طرح کی چیزیں استعمال کیا کہ آپ مجسمیں دیکھ رہے ہیں یہ ان مجسموں کی جو ہے عبادت کیا کرتے تھے یہ مجسمہ کافی فیمس ہے جو پر پڑا ہوا ہے دیکھا بھی ہوا ہے کنگ، فریزٹ، حاکم عالا اس کا مجسمہ کافی مشہور ہے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں جو ہے تعمے سے بنی ہوئے ہیں چھوٹے بچوں کے کھلونے ہیں یہ بھی تعمے سے بنی ہوئے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے تعمے کی بنی ہوئے ہیں یہ وہ اوزار ہیں چاکو وغیرہ ہیں چھینیاں ہیں جن سے پتھر وغیرہ کارتے تھے یا چاکو وغیرہ استعمال کیا جاتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں یہ شکار کے استعمال کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے پرہاڑی نوما ہے یہ دیکھیں جنب پانچ ہزار سال پہلے کس طرح سے زندگی اوزارہ کرتے تھے جسے کہا جاتا ہے پتھر والا دور تو یہ ہی وہ دو تھا سندھ کا نقشہ ہے جو تقسیم کے پہلے کا نقشہ ہے تو یہ سارے شہروں کے نام ہیں یہ ابھی فیلحال کافی شہروں کے نام جو ہے چینج ہو چکے ہیں وہ سامنے جو ہے مہین کو دڑو ہے ٹھیک ہے جی باقی وہاں سے دریائے راوی ہے دریائے چناب ہے دریائے جہلم ہے ستلج ہے انڈس ہے سارے دریائے جو ہے آ کر دریائے سندھ کے اندر جو ہے شامل ہوتے ہیں دریائے سندھ کے اندر آ کر شامل ہو جاتا ہے اس زمانے کے اندر ایک سنگھ والی گائے پائی جاتی تھی جس کا کافی تذکرہ جو ہے ان کتابوں کے اندر بھی آیا ہے جو ہندووں کی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ مہنجی دڑو کی جو تاریخ ہے جو مہرے ملی ہیں ان کے اندر بھی جو کافی اس کا ذکر جو ہے ملا ہے کافی تصویریں ملی ہیں اس کی ایک سنگھ والی گائے میرے خالی میں یہ جانور جو ہے ابھی ناپید ہو چکا ہے نہیں ہے آجائے جناب چلتے ہیں آگے مین جو ہے مہنجو دڑو کی طرف یہ ان بندوں کے ہسٹری ہے جو خدای کے اندر شامل ہوئے تھے دیکھ رہے ہیں یہ سارے انجینئر جو ہیں خدای کے اندر شامل ہوئے تھے سندو تہذیب انیس سو گیارہ کے اندر مہنجو دڑو جو ہے دریافت ہوا تھا اور یہ جو اس ٹوچو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی مشہور ہے اس کی اصل جو ہے کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر موجود ہے انڈیا کا جو دہلی کا میوزیم ہے اس کے اندر موجود ہے یہ باقی اس کی جو ڈمین انہیں یہاں پر رکھی ہوئی ہے ابھی چلتے ہیں آگے جو مین ایریا ہے مہنجو دڑو کا وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہے یہاں پر بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کالیج وغیرہ تھا یا اسکول وغیرہ تھا جہاں پر تعلیم وغیرہ دی جاتی تھی لوگوں کو مکمل ایک شہر بنا ہوا تھا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کمرے بنے ہوئے ہیں اس طرف کمرہ بنا ہوا ہے یہاں پر گٹر لائن سسٹم اور جو بھی انہیں کہ ضرورت ہوتی ہے ایک شہر کے اندر ساری چیزیں یہاں پر موجود تھیں مہنجو دڑو کی جو گلیاں ہیں وہ دیکھاتے ہیں کہ اندر سے یہ کس طرح سے شہر تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سیوری سسٹم ہے یہ سمجھیں گے گٹر کی لائن ہے جہاں سے پانی گزر کے جائے کرتا تھا اور اس طرح سے انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بلکل سامنے جا رہا ہے بلکل آگے اس دور کے اندر بھی سیوری سسٹم یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی سفان اللہ ہر گلی کے اندر جس طرح سے آج کل ہمارے گھروں کے اندر جو گٹر لائن یا سیوری سسٹم ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے یہ نالیاں یہاں پر بنی ہوئی ہیں سفان اللہ تقریباً یہ کوئی دھائی ہزار سال یا تین ہزار سال یا چار ہزار سال پرانی سیوریزیشن ہے اب ہم جو ہیں گھروں کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہ دیکھ رہا ہے یہ کمرانوما تھا سسٹم اور جو ہے یہ چیزیں دیکھیں آپ سفان اللہ اور یہاں سے آپ لوگ دیکھیں لوگ جو ہے باہر گھومنے کے لئے جاتے ہیں مصر وغیرہ جانا چاہیے جو لیکن یہ چیزیں جو ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود ہیں تو آپ اس کو بھی اسکلور کریں آئیں اور دیکھیں اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں یہ کونہ بنا ہوا ہے کونہ سے باہر پانی نکالتے تھے اور سامنے جو ہے یہ ایک نالی سسٹم بنا ہوا ہے جو ڈائریکٹ اس طلاب کی طرف جو پانی جائے کرتا تھا اور یہ طلاب کا پانی بھر جاتا تھا پھر اس کو جو ہیں استعمال کرتے تھے اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ طلاب میں نے آپ کو وہاں پر دکھا تھا وہاں پر جو کونہ تھا اس کونہ کا پانی جو ہے یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر پانی جمع ہوتا ہے ابھی مجھے اسے لگ رہا ہے کہ یہ سومنگ پل ہو جس طرح سے آج کل کے دور میں سومنگ پل نہیں ہوتے اس طرح سے ڈھالان ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بلکل یہ اسے ٹیڑا بنا ہوا ہے تو یہاں پر پانی جمع ہوتا ہے اور پانی استعمال کرتے تھے اس کے بعد یہاں سے پانی کا نکلنے کی جگہ ہے آج بھی جو ہے تقریباً دو تین دن پہلے بارش ہوئی ہے تو بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ بارش، آج بھی بارش ہوتی ہے نا تو پانی یہاں پر جمع ہوتا ہے تو یہاں سے پانی نکل جاتا ہے آج تک یہ نالا کام کر رہا ہے میں نے آپ کو وہاں سے دکھایا کہ پانی یہاں سے نکل کر یہاں سے جاتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ابھی بھی جو ہے یہ گھلا ہوا پڑا ہے یعنی تقریباً دو تین دن پہلے بارش ہوئی ہے تو یہاں سے آج بھی پانی نکل کر جاتا ہے آگیا جائیں یہ خدائی تقریباً انیس سو بائیس میں ہوئی تھی اور آج دو ہزار بائیس چل رہا ہے یعنی تقریباً سو سال مکمل ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی یہ جو ہیں ماشاءاللہ یہاں سے یہ ٹرینل جو ہے یہ چل رہا ہے یعنی کہ اس کو اگر بنے ہوئے دھائی ہزار سال ہو گئے ہیں اور خدائی کے بعد جو ہے یہ ابھی تک یہ کام کر رہا ہے تو جو انہوں نے جو بنایا تھا دھائی ہزار سال پہلے یعنی ان کا یہ ٹرینل جو ہے ابھی تک کام کر رہا ہے تو سفہاناللہ دیکھیں یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں یہ ہمارے لئے عبرت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ موجزے جو ہے یہاں پر چھوڑے ہوئے ہیں آج میں آپ کو جو ہے یہاں پر ایک زبدست چیز دکھاتا ہوں جو پاکستانی نوٹ پر جو ہے 20 روپے کا جو نوٹ ہے اس کے اوپر مہنج دڑک کی تصویر ہے وہ یہاں کی تصویر ہے آج میں آپ کو دیکھاتا ہوں اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں پاکستانی 20 روپے کا نوٹ ہے اس کا اوپر تصویر ہے مہنج دڑک کی اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں بلکل این اسی جگہ پر کھڑا ہوں جس جگہ کی تصویر بنایا گئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو طلاب بنا ہویا ہے یہ والا طلاب ہے اس کی سیڑیاں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی سیڑیاں ہیں اور یہاں سے یہ لک دیکھیں یہ دیکھیں جنب 20 روپے کا نوٹ اور آپ کے سامنے مانج دوڑو یہ دیکھ رہے ہیں اس دور کی گلی اور یہ نالی ہے اور یہ واش روم ہے آجائیں واش روم ہم اندر سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ اچھا جی واش روم جو ہے یہ جو ہے اس کی چار دیواریں ہیں پانچ دیواریں ہیں اچھا اس کا دروازہ نہیں تھا اس واش روم کا پتہ نہیں کس طرح سے وہ گزار کرتے تھے لیکن ایک چیز سے میں حیران ہوں کہ دیوار آپ ذرا دیکھیں کیا انہوں نے دیوار بنایے تقریباً کوئی ایک میٹر سے زیادہ اس کی چڑھائیے ایک میٹر زیادہ چڑھائیے اس کی یہ جو ہے اصلی انٹے ہیں جو ہے اسی دور سے چلتی آ رہی ہیں اور یہاں سے دیکھیں سبحان اللہ ابھی تک دیکھیں یہ یہ جو ہے برقرار موجود ہے اپنی جگہ پر یعنی چار ہزار سال گزر گئے ہیں اور آج کل بھی سندھ کے اندر جو ہے اسی طرز پہ جو ہے انٹے بنائی جاتی ہیں جو بھٹوں کے اندر جو انٹے بنتی ہیں وہ تقریباً اسی طرز کی ہیں لیکن یہ جو ہے کافی بڑی انٹے ہیں اور آج کل کی جو ایٹیں چھوٹی ہو چکی ہیں زمانیں گزرتے ہیں ہر دور کا جو ہے اپنا نظام ہوتا ہے سبحان اللہ یہ جگہ جو ہے یہاں پر ایک پوائنٹ تھا ایک چوک تھا اس شہر کے اندر یعنی یہاں پر جو ہے مٹکے وغیرہ رکھتے تھے پانی پینے کے لیے جو بھی مسافر یا لوگ گزرنے والے یہاں سے گزریں تو یہاں سے جو ہے پانی پینے کے بعد اور پانی کے بعد جو ہے پینے کے بعد اگر کچھ پانی بچ جائے تو پانی یہاں پر پھیکا بھی جا سکتا ہے بارش وغیرہ ہو جائے تو پانی اس نالی کے ذریعے نکلتا تھا دیکھتے ہیں آگے سے انہوں نے وہاں سے کٹ دیا ہوا ہے تاکہ پانی کیونکہ یہاں سے دھلان ہے پانی تیزی سے نہ جائے وہاں سے تھوڑا سا کٹ لگا گے جائے آہستہ ہو جائے پھر آگے آرام سے پانی جائے یقین کریں کہ جو انہوں نے ٹکنالوجی یا جو انجینئرین جو ان کے ذہن میں تھی بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے آج سے چار ہزار سال لوگ ان چیزوں کو سمجھتے تھے ان کے دور کے حساب سے تو یہ بہت بڑی ترقی تھی آج کل کے دور میں ہمارے ہاں تو بڑی ترقییں ہو چکی ہیں لیکن اس آج سے تقریباً چار ہزار ساڑھے چار ہزار سال پہلے تو سمجھیں کہ بڑی سٹی تھی اور بڑا یہ نہیں کہ یہاں پر محول تھا اور یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ آج بھی پانی کے نکلنے کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ اسی دور کی گھٹر بنے ہوئے یہ جو شہر دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہلے اس طرح سے نہیں تھا پہلے شہر اس طرح سے تھا یہ مٹی کے دھیر تھے اس طرح سے ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے کھدائی کی ہے یہ مٹی ہٹائی ہے پھر اس طرح سے یہ شہر صاف ہو گیا ہے یہ صفائی انہوں نے کیے 1922 کے اندر 1911 کے اندر یہ شہر دریافت ہوا ہے اور 1922 کے اندر جو اس کی کھدائی شروع ہوئی ہے پھر یہ جو گلیاں والیاں ظاہر ہوئی ہیں مٹی ہٹائے گی ہے یہ مٹی انہوں نے اس لئے چھوڑی ہے کہ جو لوگ دیکھنے کے لئے آئیں گے ان کو پتا چل سکے کہ پہلے جو مہن جو دڑو جو تھا اس طرح سے مٹی کے دھیر ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں اس طرح بھی جو مٹی کے دھیر ہیں اس کے نیچے بھی دیواریں موجود ہیں شہر موجود ہیں لیکن انہوں نے یہ خدا ہی نہیں کی اس کو چھوڑ دیا رینے دیا اس کو جو نا باکی پیچھے جو ہے پورا علاقہ جو ہے انہوں نے صاف کر دیا ہے بس جو ہے یہ ایریہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے پیچھے اس طرف اور پھر اس طرف جو ہے یہ ایریہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے یہاں پر مہن جو دڑو کی یہ سٹی جو ہے تباہ ہو چکے تھی ختم ہو چکے تھی بعد میں بودھسٹ جو لوگ جو آئے تھے یہاں پر انہوں نے دوبارہ اس کو آباد کیا تو تو انہوں نے اس ایریا کے اندر جو ہے وہاں پر اوپر جو ہے اپنا عبادت خانہ بنایا اور یہاں پر مجاور جو ہے ان کے روم ہوا کرتے تھے ان کے کمرے یہاں پر بنے ہوئے تھے مجاوروں کے مجاور کے ہلے یا جو ان کے علماء یا کاہن وغیرہ ہوتے تھے تو ان کے کمرے جو ہے اس جگہ پر ہوتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے جو ہے نا اچھا سندھی کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے اور انگریش کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے شام کے وقت جو یہاں پر فیملیز آتی ہیں آس پاس کے علاقے کے لوگ یہاں پر کافی آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بس وہاں پر دور آخر میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے دریائے سندھ ہے کیونکہ موہن جو دڑو کے بستی ہے یہ دریائے سندھ کے کنارے پر تھی دریائے سندھ کے پاس تھی پتہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دریائے سندھ کا روٹ تبدیل ہوا اور یہاں پر سیلاب وغیر آیا تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بستی ویران ہوگی غیر آباد ہوگی تو یہاں پر لوگ چھوڑ کے چلے گئے اس بستی کو موہن جو دڑو کے سٹی یہاں پر صرف نہیں ہے سامنے آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مکانت بنے ہوئے وہ سامنے بھی وہاں پر بھی رہائشیں تھی اور اس طرف بھی کچھنٹرات ملے ہیں یہاں پر بھی رہائشیں تھی تو یہاں پر ایک گائیڈ ہمیں بتا رہے تھے کہ تقریباً پچاس ہزار کے قریب لوگ یہاں پر رہتے تھے اس سٹی کے اندر تو کافی بہت بڑی سٹی ہے یہ موہن جو دڑو اور بھائی بتا رہے تھے کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہے ابھی تک مٹی کے نیچے شہر ہے صرف دس پرسنٹ جو ہے شہر دریافت ہوا ہے تو یہ آپ کو جو مٹی دکھائے دے رہی ہے تو یہ خالی مٹی نہیں ہے اس کے نیچے پورا شہر دفن ہوا پڑا ہے اصل میں یہاں پر سم کا پانی ہے دریافت کا پانی قریب ہے تو جب بھی خدائی کی جاتی ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے شہر جو ہے نیچے دبا ہوا ہے موہن جو دڑوں کے پاس یہ درخت موجود ہے جب انیس سو بائیس کے اندر خدائی شروع کی گئی تھی تو یہ درخت موجود تھا اور آج بھی یہ درخت موجود ہے دو ہزار بائیس کے اندر یعنی تقریباً اس درخت کی جو عمر ہے وہ سو سال ہو چکی ہے یا سو سال سے زیادہ ہو چکی ہے سبحان اللہ